بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی مشکل تنگی یا پریشانی کا سامنا ہے تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمامی مشکلات سے تمامی پریشانی سنے جاتے اور آپ کی زندگی میں چھے اور دھیر خوشیاں بھڑ دیں آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں چہ جہاتے رہیں اور کہہ قہے لگاتے رہیں گیم آن ہے کہ ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوتا بلکہ میرے ساتھ کوئی اور ہوتا ہے وہ کوئی اور کون ہوتا ہے بتائیے کون ہوتا ہے جی میں محمد رسلان ہوتا ہوں اسلام علیکم تمامی سامین کو جو نئی صبح فیب ریڈیو اس وقت سن رہے ہیں اور میں ہوتا ہوں محمد رسلان اور رسلان کیا بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو تمام ہمارے سامین خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو لائف ایوز کو برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہمارے شو کا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بند ہے انتظار بھی کر رہا ہو ہمار بھئی ہے کیوں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اچھی امید رکھنی چاہیے زیادہ لوگ ہوں گے خیر ارسلان آج شو کے آخاز میں میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے فوجی جوانوں کو ہمارے وہ جوان جو کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہیں اور اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں انہیں سلام پیش کریں جی بلکل عمر بھائی یقینی طور پہ ہمیں سلام پیش کرنا بھی چاہیے جو فوجی جوان ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے بھی ہیں کیونکہ وہ دن رات لگا کر پاکستان کی سیکریٹی کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کو تمام تک فترات سے دور رکھنے کے لیے بوٹلز پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا کرتے ہیں تاکہ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے ان تمام فوجی جوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہیں جی ہاں بلکل ناصر فوجی جوان بلکہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام ہماری جو سیکریٹی فورسز ہیں آم فورسز ہیں وہ جاگتے ہیں تو تب ہم سوتے ہیں یعنی وہ اپنی عیدے تک جو ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں ہماری خاطر جب تمام تر لوگ جو ہے وہ اپنی عیدے اپنی فاملی کے ساتھ جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں تب یہ جوان ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں جی ہاں بلکل اور تمام تو ہمارے فوجی جوان سرحدوں پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ سڑکوں پر ہوتی ہے رینجرز ہیں ان تمام جوانوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان محفوظ ہے اور پاکستان جب محفوظ ہے تو جن کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے گی ایک طرحانہ شامل کرتے ہیں دفاع وطن کے حوالے سے اور اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی تو ویلکم بیک لیسنرز ایک پتہ پھر سے ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ اور آپ سن رہے ہیں پروگرام گیم آن ہے اور آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر جائیے اور یہاں پر آپ کو گیم آن ہے لکھا ہوا مل جائے گا play button کھلاش کیجئے اور اس پر کلک کیجئے اور ہمیں سنیے خیر آپ تو سنی رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی بتاہ ڈالیے کہ کس طرح سے وہ ہمیں سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں واتس اپ پر اور فیس بک پر کس طرح یہ آپ کو اسلام بتائیں گے رابطہ کے ذرائع جو ہمارے ہیں وہ جیسے عمر بھائی نے بتایا واتس اپ اور فیس بک ہیں واتس اپ پر اگر آپ اپنا پیغام ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو یا وائس نوٹ کی صورت میں ہو تو ہمارا نمبر ہے 03308600072 اور فیس بک پر اگر آپ اپنی ذائع کرنا چاہتے ہیں اور فیس بک پر اگر ہمارے پرگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com سلیش نئی صوبہ انسٹیٹیوٹ جی ہاں لسنرز اردو ترجمہ بھی پیش کیے دیتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبر کا 0330086000072 ضروری نہیں ہے کہ جب ہمارا پرگرام ہو رہا ہے آپ اسی وقت ہمیں میسج کریں اگر اس کے علاوہ بھی یعنی رات کو دو بجے آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے شو میں کومنٹ کریں تو آپ کر سکتے ہیں ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچا دیتی ہے اور ہم آپ کے پیغامات کو فالو بھی کرتے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے یہ نشن مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے کی صوب 11 سے 12 ارسلان ٹاپک کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک بڑا خاص ہے عمروائی جس ٹاپک سے ہمیں ایک مرتبہ خوشی بھی آسل ہوئی اور وہ خوشی ایسی تھی کہ جس کو ہم بھولے نہیں بلاتے اور نہ کبھی اس خوشی کو بھول پائیں گے تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا خاص ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لسنرز اس ٹاپک کے ساتھ جڑے رہیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمروائی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل چیمپینز ٹاپی ہاں تو آئی سی سی چیمپینز ٹاپی کی جو ہسٹری ہے آج ہم اس کے مطلق بات سیت کریں گے اور اس کے علاوہ جو دوہزارٹ پچیس میں آئی سی چیمپینز ٹاپی جس کا انقاد پاکستان میں ہونے والا ہے اس سب کے مطلق آپ تک پہنچ آئیں گے بہت ساری معلومات تو آغاز کی جیئر سلام دیر اور شروعات کرتے ہیں سامین یہاں سے کہ جو چیمپینز ٹاپی ہے وہ چیمپینز ٹاپی نہیں تھی پہلے اور جو آج کل چیمپینز ٹاپی کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے اس کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ تھی آئی سی سی نوکاوٹ ٹاپی چیمپینز ٹاپی جو تھی وہ پہلے نوکاوٹ ٹاپی کہی جاتی تھی اور اس کا جو آغاز ہوا وہ 1998 میں ہوا بنگلہ دیش نے اسے ہوسٹ کیا اور ساؤت ایفریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اس کا فائنل کھیلا گیا اور خاص بات یہ ہے سامین کہ وہ ٹرنمنٹ جیتا ساؤت ایفریقہ نے آئی سی سی کا جو اب تک کا واحد ٹرنمنٹ ساؤت ایفریقہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے وہ 1998 کا یہی آئی سی نوکاوٹ ٹرنمنٹ تھا جو کہ ساؤت ایفریقہ نے اپنے نام کیا اور پہلے دو ایڈیشنز جو ہیں وہ اس طرح کھیلے گئے اور پہلے ایڈیشن میں جو 1998 میں ہوا اس میں نو ٹیموں نے حصہ لیا یہ ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں جیسا کہ اس کے نام سے ہی آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ نوکاوٹ اس میں ہوا کرتے تھے ایک پری کورٹر فائنل چار کورٹر فائنل اور پھر سمی فائنل اور فائنل اس طرح سے اس کا فورمیٹ تھا دوسرا جو اس کا ٹرنمنٹ ہوا وہ دو آدار میں کھیلا گیا دوسرے سے پہلے میں شامل کرنا چاہوں گا اس میں کہ 1998 کا سال ساؤت ایفریقہ کے لیے بڑا خاص تھا یعنی انہوں نے جب ہم نے پہلا شو کیا تو اس میں بلائنڈ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے تو بلائنڈ کرکٹ کے حوالے سے بھی 1998 میں جیت گئے اور یہاں پر بھی جیت گئے وگرنہ انہیں تو چوکر کہا جاتا ہے اکثر بڑے میسز میں وہ چوک کر جاتے ہیں اب آپ دوسرے سیزن کے مطالق دفتگو کیسے جی تو دوسرا سیزن آئی سی سی نوک آؤٹ پروفی کا دو ہزار میں ہوا اور دو ہزار میں ہونے والا جو سیزن تھا وہ کینیا میں کھیلا گیا اور اس میں یارہ ٹیموں نے شرکت کی تو پہلے والے سیزن میں ایک پری کورٹر فائنل ہوا تھا تو یہاں تین پری کورٹر فائنل جو ہے اور اس کے بعد چار کورٹر فائنل سیمی فائنل اور فائنل اس کا کھیلا گیا انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان اور اس پرنمنٹ کو اپنے نام کیا نیوزی لینڈ نے اسٹیمن سلمنگ کی کپتانی میں اور انڈیا کو انہوں نے فائنل میں شکر سے دو چار کیا اور پھر آئی سی سی کو جو ہے وہ ایک خیال آیا کہ یار یہ نوک آؤٹ پروفی والا جو ہے وہ ہو رہا ہے اس میں مزا نہیں آ رہا ہے تو پھر آئی سی سی نے جو ہے پرنمنٹ کا نام تبدیل کیا اور اس کو نام دیا چیمپین سوفی کا اور دو ہزار دو سے چیمپین سوفی کا آغاز ہوا تو دو ہزار دو میں جو ہے وہ نام دیا گیا اس کو چیمپین سوفی کا پہلی چیمپین سوفی جو ہوئی اس میں بارہ ٹیموں نے شرکت کی اور یہ سری لنکا میں کھیلی گئی اور اس کا فائنل انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا جو کہ سری لنکا کی بیٹنگ کے بعد بارش سے متاثر ہو گیا جب انڈیا نے آٹھ ہورز میں 38 رنز بنائے تھے تو بارش کا سلچلہ شروع ہوا جو کہ لگاتار دو دن جاری رہا ریزرف ڈے پر بھی میچ نہ ہو سکا جس کی وجہ سے جو چیمپین سوفی تھی جو کہ پہلی چیمپین سوفی تھی اس کو جو ہے شیئر کر دیا گیا دو ٹیموں کے درمیان جو کہ تھی انڈیا اور سری لنکا جن کے اس ٹائم کپتان تھے دادا کے نام سے مشہور سورپ گنگولی اور ساند جیسوریا ارسلان بارش کے حوالے سے میں نے ایک پوست پڑی ایک اور اسی طرح سے میچ ہو رہا تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی کسی سارف نے لکھا کہ ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں آج ساڑا میچے کچھ تے خیال کر جی دیسے رنگی آج کل جو ہے جب بھی میچز میں بارش ہوتی ہے تو کچھ ساری پوٹنے جو ہے انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملتی ہیں تو آگے اگر بڑے ہم عمر بھائی آگے بات کریں تو دوہزار چار میں جو چیمپین سٹوپی ہوئی وہ انگلینڈ میں ہوئی وہ بھی جو ہے وہ بارہ ٹیموں کے فورمیٹ پر کھیلی گئی اور اس میں جو فائنل ہوا تھا وہ بڑا زبردست فائنل ہوا تھا انگلینڈ اور ویسٹ انڈیس کی ٹیموں کے درمیان اور ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے یہ فائنل ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے لیکن اس کے خاص بات یہ ہے کہ ویسٹ انڈیس کے آٹھ کھلاڑی ایک ٹائم پر آؤٹ ہو گئے تھے جب ان کو اکتر رنس چاہیے تھے جیتنے کے لیے دو سو اٹھارہ کا ٹارگٹ تھا اس میں اور ویسٹ انڈیس کے آٹھ کھلاڑی ایک سو سنٹالیس کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے اور انہیں جیتنے کے لیے اکتر رنس چاہیے تھے اس کے بہوجود ویسٹ انڈیس کی ٹیم کے ٹرنمنٹ جو ہے وہ جیتنے میں مستعمیاب رہی اور انہوں نے دو ویکٹوں سے اس ٹارگٹ کو پورا کیا اور دو ازار چار کی چیمپئنز ٹوفی نام رہی ویسٹ انڈیس کے جو کہ انگلینڈ میں کھیلی گئی تھی آگے کا احوال عمر بھائی آپ بھی تو کچھ بولیے آپ خموش رہیں گے کیا جی جی ارسلان لگتا ہے تھک گئے ہیں ریکارڈز بتا بتا گئے چلیے بھائی میں اپنی باری لیتا ہوں اور بہت زبردست گریپ آپ کو حاصل ہے بھائی کرکٹ کے معاملات پر آپ نے بہت اچھے سے بتایا دوزار چھے کی جو چیمپئنز ٹوفی ہے یہ بھارت میں ہوئی اور ممبئی میں اس کا فائنل کھیلا گیا جو کہ کھیلا گیا آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیس کے درمیان جس میں ویسٹ انڈیس کی جانب سے بیٹنگ ہوئی تو محض انہوں نے 138 سنس بنایا اور پھر بارش آگے بارش اکثر آ جاتی ہے تو بارش آئی جس کے ویسے ٹارگٹ کو 116 کر دیا گیا جو کہ آسٹریلیا نے ہستے کھیلتے ہوئے 18 سورز میں محض 2 ویگٹس کے نقصان پر مکمل کر لیا اور اس وقت آسٹریلیا کے جو کیاپٹن تھے وہ ریکی پاؤنٹنگ تھے یعنی کہ فاتح کپتان خیرے ریکی پاؤنٹنگ اور اگر ہم من اوف تا میچ کی بات کریں کہ فائنل کے من اوف تا میچ کون تھے تو وہ تھے شین واتسن جنہوں نے بڑی ہی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 88 گیندوں کا سامنا کر کے 57 رنز بنائے اور اس کے علاوہ باالنگ میں بھی انہوں نے 3 آورز میں 11 رنز دے کر 2 ویگٹس حاصل کی تو یہ کچھ احوال رہا 2006 کی چیمپئنز ٹروفی کا 2006 کی جو چیمپئنز ٹروفی ہے اس کے من اوف تو ٹارنمیٹ کی بات کریں تو کرس گیل ہیں جنہوں نے 349 رنز بنائے اور 5 ویگٹس حاصل کی اور اس ٹارنمیٹ میں کل ملا کر 11 ٹیمز نے حصہ لیا مزید آگے بڑھے تو دو سا نو میں ایک مضا پھر سے چیمپئنز ٹروفی کا میلا سجا اور اس پر پا یہ میلا ساؤس آفریکا میں سجا ایک مضا پھر سے آسٹریلیا جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گیا اور ان کے مدن مقابل اس پر پا نیوزی لینڈ تھا نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اورز میں 200 رنز بنائے اور آسٹریلیا نے پھر سے یہ ٹارگٹ پہ آسانی پہنٹالیس اورز میں چیز کر لیا دو سو چھے رنز بنائے ان کے چار کھلائڑی آؤٹ ہوئے اور یوں چھے وکٹ سے آسٹریلیا نے ایک مضا پھر سے چیمپئنز ٹروفی جیت لی ایک مضا پھر سے فائنل کے من آف نمیچ شین واتسن تھے جنہوں نے بڑی ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ایک سو انہتیس گیندوں کا سامنا کیا ایک سو پانچ رنز بنائے یاد رہے ہیں دوہزار چھے کے فائنل میں بھی شین واتسن ناٹ آؤٹ رہے تھے اور دوہزار نو میں بھی وہ ناٹ آؤٹ رہے تھے آپ سوچ رہوں گے کہ کیا من آف تر ٹارنمنٹ بھی ہوئی تھے جو کہ دوہزار چھے کے ٹارنمنٹ میں تھے تو ایسا نہیں ہے بلکہ دوہزار نو کی جو چیمپئنز ٹروفی ہے اس کے جو من آف تر ٹارنمنٹ وہ بھی ریکی پاؤنٹنگ ہے جنہوں نے دو سو اٹھاسی رنز بنائے اس ٹارنمنٹ میں دوہزار نو میں جو چیمپئنز ٹروفی کھیلی گئی اب یہ فارمیٹ مطارف کرایا گیا جو بھی تک جاری ہو ساری ہے یعنی کہ آٹھ ٹیمز جو ہیں وہ سگر میں عمل ہوتی تھیں وہ جنگ لڑ رہی ہوتی تھیں اور فتحیاب ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی تھیں یعنی دو گروپس بنائے جاتے تھے چار چار ٹیمز کے اور اس کے بعد سامنے فائنل اور فائنل اس کے بعد اسی فارمیٹ پہ دوہزار تیرہ میں چیمپئنز ٹروفی کھیلی گئی جو کہ انگلینڈ میں ہوئی اور اس میں فائنل میں پہنچے بھارت اور انگلینڈ اور اس میچ میں دوبارہ سے بارش شروع ہو گئے یعنی بھارت جب فائنل میں پہنچتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے چیمپئنز ٹروفی میں ایک مطار پھر سے ایسے ہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں میچ ہو پائے گا یا نہیں لیکن جیسے تیسے کر کے میچ کو بیس بیس آور تک محیط کر دیا گیا اور میچ کرانے کی کوشش کی گئی جس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو انتیس رنز بنایا جس کے جواب میں انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ محض ایک سو چوبیس رنز ہی کر پائے مقررہ بیس آورز میں اور یوں پانچ رنز سے انڈیا نے کامیابی حاصل کی اور مینڈرہ سنگ دھونی کو یہ احزاز حاصل ہوا کہ آئی سی سی کے جتنے ایونٹس ہیں یعنی کہ ونڈے کا ورلڈ کپ ہو ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہو چیمپئنز ٹروفی ہو وہ تمام میں بھارت کی نہ صرف قیادت کر چکے تھے بلکہ بھارت کو سرخرو کر چکے تھے کامیاب کر چکے تھے تو آپ آتے ہیں عمر بھائی اس کی طرف جس کا میں نے اپنے شو کے ایک تدائیے میں ذکر کیا تھا کہ آج میں سا ٹوپک کے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح میں خوشی میری تو اس خوشی کی طرف آتے ہیں اور اس خوشی کے ٹرنمنٹ کی بات کرتے ہیں عمر بھائی آغاز آپ کیجئے جی جی بلکل مجھے سمجھ میں آگیا ہے ہمارے لسنرز بھی سننا چاہ رہے ہیں آپ بھی بتانا چاہ رہے ہیں دوزار سترہ کی چیمپیونز ٹروپی اچھا دوزار سترہ کی جو چیمپیونز ٹروپی ہے اس کا کچھ پسے منظر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یعنی دوزار پندرہ کا ورلڈ کپ اس سے پہلے ہمارے جادوگر سعید ارجمل کے ایکشن کو بین کر دیا گیا انہوں نے ایک نیا ایکشن مطارف کرایا لیکن وہ اتنے کامیاب نہ ٹھہرے مز مول حق اور یونس خان یہ بھی دوزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو گئے اور شاید تھا نا پیدیوی کرکٹ سے دور ہو گئے یعنی پاکستانی ٹیم کافی سٹرگل کر رہی عمر بھائی دوزار پندرہ میں پاکستان کی ٹیم ان دینوں کھراریوں کی موجودگی میں بھی سٹرگل کر رہی تھی اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک ٹائم پر ایک پچار آؤٹ ہو گئے یہ بھی آمد بھول زیم بلکل بڑی مشکل سے قوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی تھی اور قوارٹر فائنل میں کیا یادگار تھا سنا قوارٹر فائنل میں یادگار تھا واب ریاض کی بولنگ جو کہ انہوں نے کیا خاص طور پر شین ووٹسن جو کہ ابھی عمر بھائی نے پچھلے بتایا کہ من اوف دی میچ میں من اوف دی میچ بن چاہا رہے تھے انہیں کافی تنگ کیا واب ریاض نے اور پاکستان کی دیم ایک ٹائم پر آسٹیڈیا کے خلاف جو وہ واب ریاض کے سپیل کی وجہ سے ٹوپ پر آ گئی تھی لیکن پھر ایک مومنٹ ایسا آیا جس نے پاکستانیوں کے دل توڑ دیئے یہ مومنٹ بعد میں بھی دل توڑتا رہا لیکن اس ٹائم پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ جمعے کی نماز سے این پہلے ٹوٹے اور رہت علی نے واب ریاض کی گین پر شین وارسن کا کیش ڈروپ کر دیا جی ہاں بالکل اور اس کے ساتھ ہی دو سار پندرہ میں پاکستان کا سفر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور میس پول ہاک اور یونس خان کا کیریئر بھی اور اس کے بعد ازر علی کو خیادت سوپی گئی پاکستان کی ٹیم کی اور پاکستان نے بنگلہ دیش کا ٹور کیا جو کہ بہت بھیانک ٹور رہا اور پاکستان کو کلین سویپ ہو گیا یعنی چیمپینز ٹرافی میں جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ جو ٹاپ ایٹ ٹیمز ہیں وہ شرکت کرتی ہیں اور پاکستان رینکنگ میں نوے نمبر پر تھا پاکستانی کرکٹ بورڈ نے اس کے بعد کیا کیا ارسلا پاکستانی کرکٹ بورڈ نے اس کے بعد زمبابے سے ایک سیریز ارنج کرائی جو کہ پاکستان میں کھیلی گئی اور وہ سیریز پاکستان میں جو کھیلی گئی تھی اس میں پاکستان زمبابے کو ایک میچ میں زمبابے بھی گلے آ گیا تھا پاکستان کے اس ٹیم پہ اس طرح کی حالات ہو گئی تھے لیکن پاکستان یہ سیریز زمبابے کے قلاب جیتنے میں کامیاب رہا اور بڑی مشکل تھے ہم آٹھویں نمبر پر آئے اور اس ٹیم پاکستان کا جو مقابلہ تھا تو ویسٹ انڈیس کے ساتھ تھا لیکن انفرچنیٹری ویسٹ انڈیس کی ٹیم جو ہے وہ کوئی شارٹ سیریز بھی ارینج کرانے میں اس ٹیم کامیاب نہ ہو سکی اس ٹیم چونکہ بائی لیٹرل سیریزز ہوتی تھی ایف ٹی پی بہت کم ہوتا تھا تو کرکٹ بورٹ آپس میں یہ دوسرے سے بات کر کر سیریز ارینج کر لیا کرتے تھے ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو انفرچنیٹری یہ موقع نہیں مل سکا پاکستان کو یہ موقع ملا اور پاکستان تیس ستمبر دو ہزار پندرہ کو آئی سی سی کی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر رہا اور چیمپین سوپی دو ہزار سترہ کے لیے کوالیفائی کر گیا جی ارسلان میری تصریح کی جائے گا جہاں تک میری یاد آجتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد شریلنکا کے ساتھ ایک سیریز ہوئی تھی جس میں ہمیں پانچ میں سے تین میچز جیتنا ضروری تھے پاکستان پہلا میچ جیتیا تھا اور اس کے بعد دوسرے میچ پر شکست ہو گئی تھی لیکن جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ تین میچز جیتے اور کالیفائی کیا چیمپین سٹراپی کے جی ہاں جولائی میں اس سیریز کا انعقاد ہوا اور وہ سیریز پاکستان نے جو ہے وہ اپنے نام کی عمر بھئی بلکل اور پاکستان کی ٹیم جب دوسرے میچ میں شکست ہوئی تھی تو پاکستان کے دو شائقی نے وہ کافی مایوس ہو گئے تھے لیکن پاکستان نے جو ہے وہ یہ سیریز ایک بار پھر گرتے پڑتے کے انداز میں جو ہے وہ ڈی تی اور ویسٹن ڈی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بدقسمت رہ گیا کہ ان کو کوئی سیریز ارینج کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور وہ چیمپین سٹراپی دوزار سترہ کے لیے کالی فائن نہ کر پائے اور تیس ستمبر دوہزار پندرہ کو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر رینڈے میں کامیاب ہو گیا یہاں تو چیمپینس ٹاپی میں آٹھ ٹیمیں کھیلتی ہیں اور آٹھویں نمبر کی ٹیم تھی پاکستان اور پھر آغاز ہو گیا چیمپینس ٹاپی دوزار ستنا کا پہلے ہی میچ ہمارا بھارت کے ساتھ کھیلا گیا جو کہ دفاعی چیمپینس تھے اور اس کا ریزلٹ کچھ زیادہ خوشکن نہیں تھا دوسرا میچ جب کھیلا گیا تو پاکستانی شائقین کی امیدیں ٹوٹی ہوئی تھی اور ساؤت افریقہ کے درمیان پاکستان نے وہ میچ کھیلا اور وہ میچ جو ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان جب کھیلا گیا تو پاکستان کے لیے اب ہر میچ ہی جیتنا ضروری ہو گیا تھا تو پاکستان نے وہ میچ جیسے تیسے جیتا اس میں بھی بارش آئی تھی اور اس بارش نے پاکستان کی ہیلپ کی اور جب اس میچ میں فخر زمان کا ڈیبی ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک تیز انکس کے لیے جس کے باعث پاکستان جو ہے وہ دی ایل پر آگے رہنے میں کامیاب ہوا جی ہاں اسلام وہ میچ جو ہے پاکستان نے بہتر طریقہ سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے آتے کچھ شوٹس لگا ہے جیسے ہی پاکستان نے جو ریکوائیڈ ان کو رنس تھے اس لائن کو عبور کیا تو بارش تیز ہو گئے اور اس کا بارش ہم نے کا نام بھی نہیں لیا اور اس طرح سے ہم نے وہ میچ جیتا اس کے بعد پاکستان نے اپنا اگلا میچ جو ہے وہ شریلنکا کیا گینسٹ کھیلا اور وہاں پر بھی پاکستانی ٹیم تھس گئی تھی اور پھر کس نے بچایا بچایا پاکستان کے مایناس ہاتھ بولر محمد آمیر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کفتان سرفراز احمد نے ایک موقع پر پاکستان کی ساتھ وکٹیں گر چکی تھی پاکستانی ترابی پندے میں مصروف تھے اور جب پاکستانی ترابی پندے کے لیے گئے تھے اس ٹائم پاکستان کے چار سے پانچ کلاری آؤٹ ہوئے تھے لیکن ترابی پندے جانے کے بعد جب امید ہے چھوڑ کر پاکستانی ترابی پندے کے لیے گئے واپس آئے تو پتا چلا کہ محمد آمیر اور سرفراز احمد نے شاندار پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ہے اور کچھ دعائیں بھی پاکستان کے کام آئیں بلکل ارسلان ترابی میں ہی لگتے کسی کی دعا سنی گئی یعنی یہ دو ڈائے میچ تھا اور اس میچ میں پاکستان کے لیے جیتنا نہایت ضرور تھا سامنے فائنل میں کالیف آئی کرنے کے لیے یعنی یہ میچ جو ہے وہ کوارٹر فائنل کسی صورتحال اختیار کر گیا تھا بہرحال ارسلان نے ذکر کیا محمد آمیر کی بیٹنگ اور سرفراز احمد کی بیٹنگ کا تو محمد آمیر جو کہ بالنگ میں بڑا زبردست کردار ادا کر رہے تھے سامنے فائنل جیسے بڑے میچ سے پہلے وہ انجرڈ ہو گئے ایک بہت بری خبر جو کہ محمد آمیر انجرڈ کیا اور پاکستان گریم بڑے شاندار طریقے سے کیا کرنے میں کامیاب ہوگی جی ہاں بلکل انگلینڈ سے پاکستان کے سامنے فائنل تھا اور انگلینڈ ویسے بھی کوئی آسان حریف نہیں ہے اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا بہت مشکل کام ہے لیکن پاکستان مقابلے کے بعد ہرا دیا انگلینڈ کو پاکستان پہنچا فائنل میں اور بھارت بھی فائنل میں پہنچ گیا یعنی اب پاکستان کا مقابلہ تھا دفاعی چیمپئن بھارت کے ساتھ اٹھارہ جون دو ہزار سترہ تھی بائیس رمضان المبارک تھا اور اگلی آنے والی جو رات تھی وہ تاک رات تھی پاکستانی دعاوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے دوپہر دھائی بجے میچ کا آغاز ہونا تھا دو بجے ٹوس ہوا تو ٹوس جیتا بھارت کے کپتان مہیندرہ سنگھ دھونی نے پاکستان کو دی بیٹنگ کی دعوت اور جب پاکستان کے خلاف بھارتی بولرز آئے تو انہوں نے شروعات بڑی زبردست کی پاکستانی بلے بازوں کے بیٹ پر بول نہیں آ رہی تھی اور بول موہ ہو رہی تھی ہل رہی تھی اسی دوران ایج ہوا اور ہوئی ایک نو بول اس کے بعد کیا ہوا یہ بھمرا کے کیرئر کی سب سے مہنگی نو فخر زمان نے پیش مر نہیں دیکھا اور شویب ملک محمد عفیز ان سب کی بڑی زبردست پروفارمس کی بدولت پاکستان 338 رنز کرنے میں کامیاب ہوا یعنی یہ جو ٹیم تھی یہ نوجوانوں پر بھی مشتمل تھی اور ایکسپیئنس پلیئرز پر بھی مشتمل تھی بابر آزم بھی نسبتا نئے پلیئر تھے فخر زمان نے ابھی پاکستان ٹیم کو جوائن کیا تھا حسن علی ہو شاداب خان ہو سب نئے تھے لیکن محمد عفیز شویب ملک سرف عاز احمد عزر علی سب کے پاس ایکسپیئنس پی جی ہاں تو یہ مکس ٹیم تھی جو کہ یوث اور ایکسپیئنس کے لیے جوہے وہ اتنا آسان نہیں ہو گا انہیں روکنا لیکن سیمی فائنل میں جو بندہ سیمی فائنل میں انجڈ ہو گیا تھا وہ آیا اور اس نے فائنل میں آتے ہی بھارت کو انجڈ کر دیا بہت بڑا نقصان پہنچ آیا تھا یعنی محمد عامر نے آتے ہی پر کے حلق میں آگئے جب ازیر علی نے جوہے ویرات کولی کا کیچ ڈروپ کر دیا اور اس میں ایسا لگا کہ چیمپئن سوفی نہ ڈروپ کر دی گئی ہو لیکن اس کی اگلی ہی گین پر ایک اور ایج ہوا اور پوائنٹ کی پوزیشن پر شادا خان نے کیچ لے بھارتی کرکٹ ٹیم کے زید کی ہڈی کو پوزیشن پوزیشن دیا اور اس کے بعد ایک اور پوزیشن طریقہ سے منظر کرشی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کومنٹری کر رہے ہیں بہرحال جی اس کے بعد بھارت کی بیٹنگ لائن اپ بلکل بھی سنبھل نہیں پائی اور ویگٹس گیت چلی پانڈیا نے کچھ مزاہم ضرور کی لیکن اپنی ٹیم کو محض ایک سو اٹھاوٹ رنز تک ہی پہنچ آ پائے تیس اوورز میں اور یوں پاکستان نے ایک سو اسی رنز کے بڑے مارجن سے بھارت کو شکرست دیں یعنی آج کل جو دن چل رہے ہیں اس میں انیس سو پینسٹ کے مارکے کا بڑا ذکر چل رہا ہے تو ہمارا شو چونکہ سپورٹ کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ ٹرکٹ میں کچھ ایسا ہوا ہے سپورٹ میں کچھ ایسا ہوا ہے یعنی جس کو ہم تشمیح دے سکیں انیس سو پینسٹ کے مارکے کے ساتھ تو دوزار سترہ میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ وہی کیا جو انیس سو پینسٹ میں جنگ کے میدان میں کیا تھا جی ہاں اور پاکستان نے تاریخ رکم کی اور بہت بڑے مارجن ایک سی رنس کے مارجن سے شکست دی پاکستانی وں کپتانی کرتے ہوئے تو آ رہے تھے لیکن انٹرنیشنل فورمیٹ میں نئے کپتان تھے اور انہوں نے ان کی عیادت میں پاکستان نے چیمپین سوپی اپنے نام کی اور اس سلسلے کو پاکستان کی ٹیم نے منطقی انجام تک پہنچایا اور ایک ٹیم جو کہ ایک ٹائم پر تو حسن علی تھے جنہوں نے تیرہ وکٹس حاصل کی اس ٹالنیمنٹ میں اور جو کپتان سرخرو ہوئے وہ جو سب جانتے ہیں سرفراز احمد تھے اسی خوشی میں کہ پاکستان نے چیمپنز سوپی جیت لی ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک زبردست سی بریک تو خوش آمدی کہیں گے ایک بار پھر نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام آپ سن رہے ہیں محمد عمر تو اب چیمپنز سوپی کی حسن میں آپ کو بتا دی تو اب آپ کو ہم کھوڑا سا اس بارے میں آگا کرتے ہیں کہ اگلی چیمپنز سوپی جو پاکستان میں لسنرز بھی سوچ رہا ہوں گے کہ ہم کیوں اتنا ڈسکس کریں چیمپنز سوپی کو اسی لیے کہ اس کا اگلی آڈیشن پاکستان میں ہونے والا ہے اور دنیا کی بہترین آٹھ ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے جلوے بکھیریں گی یہ مقابلے پاکستان کے تین میدانوں میں کھیلے جائیں گے یعنی لاہور کردافی سٹیڈیم نیشنل سٹیڈیم اور اس کے علاوہ راول پنڈی سٹیڈیم سب سے زیادہ مقابلے ہوسٹ کرے گا کردافی سٹیڈیم سات میچز یہاں پر کھیلے جائیں گے تین میچز کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں اور پانچ میچز راول پنڈی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہے کچھ بھارت کی طرف سے رکھنا ڈالنے کی کوشش جاری ہیں لیکن پاکستان جو بورڈ ہے پی سی بی وہ اس بات پر بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ ہم چیمپین سوپی پاکستان میں ہوسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی سلسلے میں پاکستان کے تینوں سٹیڈیم کو اپگریڈ بھی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پنڈی سٹیڈیم میں کام شروع نہیں ہوا لیکن کراچی اور کذافی سٹیڈیم لہور میں یہ کام بڑے زور و شور سے جاری ہے اور پاکستان کے سٹیڈیم تعمیرات کا کام کیا جائے گا پہلے تو کپیسٹی کو تھوڑا سا انکریز کیا جائے گا تین سے ساڑھے تین ہزار کے درمیان اور اس کے لیے جو ہے وہ مال روڈ اینڈ ہے اس کی بیلڈنگ کو توڑ کر اس کو شفٹ کیا جارہا ہے روی روڈ کی طرف اور اس کے بیلڈنگ ہے جہاں پر اس سے پہلے میڈیا باکس اور میڈیا گیلری تھی اس کو توڑ کر وہاں پر بھی ہسپیٹیلی باکس اور انکلوجر بنائے جا رہے ہیں اور میڈیا باکس کے لیے اور گیلری کے لیے الگ سے ایک بیلڈنگ بنائی جاری ہے کارساز اینڈ پر تو یہاں پر کام جاری ہے پنڈی میں کام اسٹارٹ نہیں ہوا جو کہ امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گا وہاں پر پنڈی اسٹیڈیم کے بارے میں پی سی بی نے آگاہ کیا ہے دبل ڈیک اسٹیڈیم اس کو بنائی جا رہا ہے مراج جیسے آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا بنایا جائے گا اور وہاں پر آپ سے کچھ دنوں میں کام آگاز ہونے والا ہے جو کہ چیمپئن سوفی سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے جو سو خروش سے یہ کام کر رہا ہے اور پاکستان بورڈ کو بڑی امید ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا اور یہ چیمپئن سوفی ہم پاکستان میں ہوسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان انگلینڈ انڈیا ساؤت افریقہ نیوزی لینڈ آسویڈیا بنگلہ دیش اور اغوانستان کی ٹیم میں حصہ لیں گی عمر بھائی خاموش ہیں عمر بھائی آپ بھی بھول لی جی میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کتنا ہوں گا کر کے آئے پھر ہمارے پر سب وقت بہت کم رہ گیا ہے بات تو ابھی بھی کرنے کو بہت ہیں بس یہ بتا دیجئے ارسلان کہ پاکستان نے آخری ٹارنمنٹ کب ہوسٹ کیا اور کب کب ایسے موقع آئے کہ پاکستان ہوسٹ کر سکتا تھا کوئی ٹارنمنٹ لیکن نہیں کر پایا پاکستان آخری آئی سی ٹارنمنٹ عمر بھائی انیس تو چھانوے میں ہوسٹ کیا جو کہ ہمیں امید ہے انفرچنیٹ انسیڈنٹ ڈیٹ کراچی میں دیشت گردی کا واقعہ پیش آیا جس کے بائی چیمپئن سروفی پاکستان میں نہ ہو سکی جس کا بعد نقاض ساؤت آفریقہ میں ہوا اور دو ہزار یارہ میں بھی پاکستان انڈیا اور سری لنکا نے ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنا تھا پاکستان کو آئی سی سی وین فورس کرنے جا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ خیر خوبی سے ہو جائے گا خیر قریبیت سے ہو جائے گا اور امن و امان کے مسائل نہیں ہوں گے ویسے بھی ہم سیکوریٹی فورس کی بات کر رہے تھے بہت بہترین اقدامات کر رہے ہیں اور کریں گے ایک بار پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید نئی صبح ویب ریڈیو پر اور جہاں آپ سن رہے ہیں پروگرام گیم آن ہے اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں محمد عرسلان میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمر چیمپئن سوفی پر آج ہم نے بات کی اور آپ کو تمام تر انفرمیشن سے آگاہ کیا پہلے چیمپئن سوفی کتنی کھیلی گئی کیا ہوا کون جیتا اس حوالے سوفی آپ کو آگاہ کیا پھر اپنا آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگلا ایڈیشن پاکستان میں ہونا اس میں کون کون سی ٹی میں لیں گی اور پی سی بی کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے کی بات اور اب وقت آ چکا ہے اور الویدہ کہنے باتیں ابھی بھی ہیں بہت ساری کرنے کو لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز دورانیا ہوتا ہے اور ہم دورانیا میں رہتے ہوئے ہی مجھے حومد ارسلان کو اس دعا کے ساتھ دیجئے اجازت کہ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو میری جانب سے اللہ حافظ و ناصر ہی ہاں تو اس کے ساتھ ہی ارسلان کی ہو چکی ہے رخصتی اور اب ہے میری باری تو بہت باتیں کر لی اس دعا کے رکھے گا ایک نصیحت کرتا ہوں دل میں یہ ڈال رکھے گا سب اپنا خیال رکھتے ہیں آپ دوسروں کا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ موسیقی 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 موسیقی